آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باہرسیت قوم ہم اس کا مقابلہ کرے ہیں جس وقت ہندو توا کی مومنٹ چلی تھی نا جس وقت سوزیشہ راببالا جی باجی راہا نے مومنٹ چلائی تھی سیونٹین سکسی ون میں تو شاہ علیہ نے خطہ خط لکھاتا کس کو لکھاتا احمد شاہ عبدالی کو اکتالیس ہزار لوگ لے کے آیا تھا اس نے توا برباد کر کے رکھتے تھا پورے کا پورا اور اس کے بعد ہندو ہندو اوٹ نہیں رکھاتا وہ گیتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ پتہ چھلا ہے کہ ہمارا ملک ایک زبردست طریقے سے ترقی کر رہا ہے دفورٹ تم کیے ہوئے ہو تم بھیک مانگتے پھر ہو دروازے دروازے پہ جا کر ہمیں بچالو ہمیں اللہ کا واسطہ بچالو سعجیرے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے چائنہ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہے گے کس سے آپ مانگیں گے ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں ہر ایک سے آپ نے بھیگ مانگ چکے ہیں ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات سے ہی طرح استوار نہیں روس کے ساتھ آپ صورتیار جو آپ نے اس سے بلٹ اپ ہو گئی تھی اس کیا ہوا یہ کہ آپ جب پران خان گیا تھا آپ خود سوچیں کہ ایک پرائم میسٹر جاتا ہے وہاں پر اور آپ اس کے لیٹرلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا وہاں پر روس حالانکہ روس کا دورہ علاج صاحب کا موجود ہے کتنے سالوں پہلے پلان ہوا ہوگا اور چائنہ میں جب وہ تھے اس کے بعد میری بیشمنٹ تھی تحمینا جنجوا وہ میرے پرگرام میں آئی تھی اس نے کہا ہم جب چائنہ میں تھے اس وقت یہ پلان ہوا تھا یوکرین کی دیان کا تعلق کوئی نہیں آپ نے پورا نظام تلپٹ کر دیا آپ نے اس ملک کو الٹ کے رکھ دیا ہے اب جی کون ٹھیک کرے گا زمینیں بیچیں گے لوگوں کی جدادیں بیچیں گے بیچیں لوگوں کی تب تاکہ ٹھیک ہو لوٹ مارک جب تک آپ وہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ لیٹن امریکہ کے لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی بیچو ان کی زمینیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا کرزہ لے کے ہو ہم نہیں دیتے کرزہ تمہارے ملک میں ہمارے لوگ لوٹ مارکہ کے لے کے جاتے ہیں سٹسل لینڈ کا جنیوہ کا جو شہر ہے صرف بینکرز کے اُت پہ چلتا ہے فلانے والا کے پیسے نوریاغا کے پیسے نرداری کے پیسے آپ مجھے چھے بدماشوں کے پیسے دیں میں پاکستان میں لہور شاہر میں رکھتا ہوں لہور شاہر سونے کا ہو جاتا ہے حیلالی صاحب بولیہ صاحب کو یہ سوال کہ یہ سب کون ٹھیک کرے گا وزیرہ خزان احساب دار اس زعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ڈالر کو دو سو سے کم کی سطح پڑھ لائیں گے لیکن ڈالر کی اُڑان کم ہونے میں نہیں آ رہی ساتھی پاکستان کو اگلے تین ماہ میں آٹھ آشاریا تین ملین ڈالر کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں جبکہ ذرہ مبادہ کی زخائر اس سے کم ہے تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا دیکھئے ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے سیریس پرابلمز ہیں ہمارے ایکانومی میں اس لیے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں زیادہ ہے اور in many ways آج میں نے ایک بڑا زبردست ایکسپوزے سونا تھا ہمارے ایکانومی پر اس سے ہمارا مفتہ اسماعیل سے وہ بتا رہا تھا کہ what is wrong in the پاکستان ایکانومی اور کیوں بنگلہ دیش نکل گئی ہے اور بیسکلی اس نے کہا ایڈیوکیشن اب آپ سوچے جو بنگلہ دیش کا سٹیوڈنٹ ہے وہ تین سال اہیڈ ہوتا ہے پاکستانی سٹیوڈنٹ کا معنیہ کہ in terms of qualitative education quality of education ادھر ہے ہی نہیں وہ بڑے انٹریسٹنگی بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے میں خرائیہ ہے کمی ہو مگر دیکھئے فوراں at the moment بڑا ضروری ہے پاک چون ہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو پندرہ سال تک کوریا میں as a ڈکٹیٹر رون کیا وہ آدمی کوریا جو ہمارے سے سیکھنے آیا تھا five year plans بنانے ہمارے سے سیکھنے آیا تھا کوریا کو اس نے دس پندرہ سال کے حکومت میں he made it into a middle level country developing country سے نکل کے middle level اور اب تو it is among the industrialized states of the world کہنے کی بات یہ ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ ڈکٹیٹر شپ ہے آسانی سے ہو سکتا ہے مگر اگر آپ کا ڈکٹیٹر شپ نہیں ہے جیسے یہ چائنیز نے کہا بڑے آسانی سے کرتے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مت کھاؤ اتنا نہیں کھاتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک بچہ کافی ہے ایک بچہ کافی ہے اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو you will be taxed to death اور آپ کو sentence ہوگا آپ کو prison جانا ہوگا جو ہم کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ ہمارے ڈکٹیٹرز نہ ہمارے ڈیموکرائٹک گورنمنٹ تو یہ طریقہ سے تھوڑا سا آستے وقت لگتا ہے مگر why not take good decisions ہم بھی فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں مگر کہنے کی بات یہ ہے تو وقت دینا چاہیے you have to give them ادھر تو آپ سوچئے تو صحیح کس قسم کا opposition میں آپ کو کہتا ہوں بڑی صیدی سی بات ہے ہمارا کون سا system ہے Westminster system friendly opposition loyal opposition کا system ہے ادھر opposition جو ہے وہ تو غدار 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 ہر روز ہم سنتے ہیں کہ وہ غدار ہیں اور گورنمنٹ کہتی ہی وہ غدار ہیں اور they go out of their way to try and prove it تو کہہ رہے کی بات صرف ہے جب system ہی غلط ہے آپ کا تو آپ کیا کریں گے education inferior آپ کا پانچ سال آپ کم زندہ رہتے ہیں بنگلہ دیشیوں سے آج کیوں اس لیے کہ آپ کا education system کم ہے health suffers as a result 20 billion million تو کم ہے آپ ان سے کم تھے آپ ان سے زیادہ 20 million زیادہ ہو گئے کوئی family planning کوئی control نہیں ہے اگر آپ اس قسم اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے سب کو پتا ہے کیا steps دینے ہوں گے nobody is prepared to do it وہ کہتے ہیں popularity ہمیں آپ 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 کم 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 کر چاہتے ہیں اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے نیچرل ریٹ کو جانے دیں اوپر امپورٹ خود سے کم ہوں گے نہیں اس پہ ڈالر پھیکتے ہیں کم کریں اس پہ ڈالر چالتے ہیں مارکیٹ میں ویلیوبل ڈالر پھیکتے ہیں کہ کم ریٹ ہو اور پھر کہتے ہیں کہ امپورٹ بھی نہیں کرو جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پانچ سو ملین ڈالر کا ایک فنس بننا تھا جس میں اب تک میرے خیال میں تین سو پچاس ملین ڈالر خرچ ہو گیا ہے اب وہ فنس کھلا اگر نہیں کر سکتے تو لگایا کیوں یا کر تو نہیں رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے کر نہیں ضرور چاہتے ہیں ملیبیلیٹی نہیں ہے نہیں کر رہے ہیں آپ ایک سو گیارہ انسیڈنس ہو گئے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ ان کا خیال اور سوچ رگار تو افغانستان کیا کن ونس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اب پتہ افغانستان آپ دیکھیں آپ کو آیا ہوگا ایک ویڈیو جس میں ایک افغان طالبان کمانڈر کہہ رہا ہے خدا جا کے دیکھیں ان لوگوں کو کون فتح کرنا چاہتا ہیں کہ کرزیں اتنے ہیں کہ ہم دے نہیں سکیں گے اگر ہمارے ان کا اور انہوں نے کہا آئیے لو تمہاری یہ بورڈر ان بریٹیش نہیں مانگ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا ان کو بورڈر دو